جی ترسوی میں آپ کا سواگت ہے آج بنائیں گے آلو پالک کی سبجی جو ایک دم پنیر جیسے بھی آب ہوا تو ہم نے لیا ہے پیاج کٹے ہوئے دو اور ٹاماٹر اور آلو لیا ہے میں نے آدھا گلو انہیں میں نے کٹ لیا ہے اور پالک لیا ہے ایک پولی تو پالک کو کٹ کر اسے ہم اُبال لیں گے زیادہ اُبال نہیں ہے بس ایک اُبال آتے ہی بند کر کے گیس اور اُتالیں نہیں تو کالی پڑ جاتی ہے یہ دھیان رکھنا آپ کو اور میں نے ایک کڑائی میں تھیل لیا ہے جس میں ہم تھوڑا زیادہ ہی لینا ہے کیونکہ اس میں ہم آلو بھی پکائیں گے تو میں اس میں گرم ہونے کے بعد میں دیرے دیرے سارے آلو ڈال دیئے ہیں اب ان کو اچھی طرح ہم پکائیں گے دس منٹ پناہ منٹ لگ جائے گی آپ کو اور فل فریم میں یا آپ پکائیں گے تو لگ بگ دس منٹ لگی گی تو ہم نے پکا لیے تو آپ انہیں نکال لیں گے ایک پلیٹ میں ابھی کو اب اسی تیل میں جو ان کو نکالنے کے بعد جو تیل بچے گے اسی میں ہم پیال ڈال دیں گے آپ پیاج کو پکائیں گے دو ملٹ تک اچھی طرح ہے اور اس میں ڈالیں گے لسن کا کھوٹا ہوا پیسٹ آپ پیسٹ بھی لے سکتے ہیں نئی لسن چھل کے آپ ویسے ڈال سکتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے ٹاماتر جو ہم نے ٹاماتر لیے ہیں چار ملٹ سکتے ہیں ملٹ سکتے ہیں اور اس میں لال میٹس ڈالیں گے آپ سوادہ نمسار اور دنیا پاورڈر حلدی پاورڈر اب اچھی طرح ہے ملالیں گے اور انہیں ہم پکنے کے لیے کم سے کم تین چار مئنے تک پکائیں گے اچھی طرح ہے اب دکھ رہا ہوگا ہمارے اچھی طرح پک گئے ہیں اب اسے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تھنڈا ہونے کے لیے کہ ہمیں گریوی بنانے کے لیے انہیں پیسنا ہوگا تو آپ دو چار مئنے تک تھنڈا ہونے کے لیے انہیں نکال لینا ہے اور جو ہم نے پالک اوبالی دی اسے بھی ہم نے اوبال کر اس کا پھرا ہاتھ سے یا پلیٹ سے کسی سے پانی نکال لینا آپ کو نیچو کے پالک لیے ہم نے اب مکسی میں ہم پالک پیسیں گے پہلے تو میں نے پالک چلا کر پیس لیے اب ہمیں انہیں سے نکال لیں گے ایک کٹوری اب اسی میں ہی پھر سے جو ہمارا مسالہ ٹاماتر پہ آج کا گریوی کے لیے جسے پیسنا ہے تو ہم اسے پیسیں گے تو پیس پیس گیا ہے اسے بھی ہمیں ایک کسی باول میں نکال لیں گے اب گڑائی لیں گے اس میں تھوڑا سا ٹیل ڈالا زیادہ نہیں بس ایک دو چمت جس میں ہم ہری مرچ ڈالیں گے اور اسی میں ہی ڈال دیں گے جو ہم نے پیسٹ لیا تھا بنا کر اب اسے ہمیں پانچ منٹ تک ایک دم بڑیا طریقے سے چلاتے ہوئے پکائیں گے جب یہ اچھی طرح ہے تیل اوپر آنے لگے تو ہمیں پتہ سل جائے گا یہ پک گئے پھر اس میں ڈالیں گے آلو آلو ہمارے تیل میں پرائی کی ہوئے ہیں تو ایک دم بڑیا پیلے سے ہی پکے ہوئے ہیں تو انہیں تو بس چلانے کی اور زیادہ جھوٹ نہیں ہیں اور ہرے پیاج کے جو اوپر کے پتے ہوتے ہیں وہ لیے ہیں ہم نے تو آپ یہ لے سکتے ہیں کوئی جروری نہیں ہے تو آپ کی سبجی یہاں تک بھی بہت بڑیاں بنتی ہیں پھر آپ پالک آلو کی سبجی بنانا چاہتے ہیں تو پیشٹ ڈال سکتے ہیں اور اوپر سے جو ہم نے بنایا تھا وہ تو اب دکھری ہوگی آپ کو ایک دم بڑیا تو آپ اس میں پالک کا بھی ٹیسٹ آئے گا تو اب اور ہی بڑیا لگے گی اور اوپر سے ہم نے گرم مسالہ ڈالا اس میں جو آپ کو بتائیے گرم مسالے سے تھوڑا ٹیسٹ اچھا جاتا ہے تو زیادہ نہیں ڈالنا بس آدھی چمچ اور پھر اوپر سے ڈالا ہم نے دنیا تو اس پرکار آپ بنا سکتے ہیں تو ہماری آلو پالک کی ریسی بھی اچھکی تو لائک اور سسکرائب ضرور کریں